موسیقی آواران کنیچی میں پاکستانی فورسز کا پہاڑی علاقوں میں آپریشن اور بلوچ ریپبلیکن آرمی کے سرمچاروں کے ساتھ جھڑپے بی آر شہید سرمچار خیرہ بگٹی کو خراج یقیدت پیش کرتی ہے سرباز بلوچ بلوچ نیشنل مومنٹ کا جنوبی کوریا میں احتجاجی مظاہرہ اور مارچ حاصل خان بزنجو فوج اور آئی ایس آئی کا ہمنوہ اور اجتماعی قبروں سلاشوں کی برامدگی میں ملوث ہے اختر ندیم بلوچ لاپتہ افراد کے لیے قائم کیمپ کے لیے این او سی کی نوٹس دینا تشویشناک اور غیر منصفان عامل ہے ایچ آر سی پی بولان ریلوے ٹریک کو بم سے اڑانے کی کوشش ناکام بارودی مواد برامد نوشکی سے لس بیلہ کا ریائشی طالب علم ریاستی اداروں کی ہاتھوں لاپتہ پشین علیزے میں پاکستانی فورسز پر بم حملہ تین اہلکار زخمی خیبر پختونخواہ میں پاکستانی فورسز پر حملہ متعدد اہلکار حلاق و زخمی شمال وزیرستان میں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سی دھمکیاں میں سپم فلیٹ تقسیم سینر سے مصطافی پی بلس پارٹی کیس سینئر رہنمار رضا ربانی کا استیفہ واپس نہ لینے کا اعلان افغانستان لوگر میں القاعدہ سے مسلح سترہ جنگ جو افغان فورسز کے ہاتھوں حلاق امریکہ اور طالبان کے درمیان اہم مذاکرات جاری اہم فیصلے متوقع ایٹمی معایدے پر مزید قائم نہیں رہ سکتے بتدریج تھوڑتے رہیں گے ایرانی وزیر خارجہ بھارتی حکومت کا سیکیورٹی خطشات کے باعث امرنات یاترہ کے ظاہرین اور سیحاؤں کو واپس جانے کا حکم امریکہ کا روس پر نئی پابندیوں کا اعلان مسنوات اور درامداد محدود کی جائیں گے سودان میں فوج اور سیاسی جماعیتوں کا ایک آئینی معایدے پر اتفاق پناہ گزینوں سے متعلق امریکی صدر کا پالیسی کولمبیا عدالت نے مسترد کر دیا ہے انڈونیشیا میں زلزلہ ایک شخص حلاق متعدد زخمی کئی مکانات تباہ خبر تفسیر کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستر مراد فلو آواران کے علاقے کولوہ کنیچی کور میں پاکستانی فورسز بڑے پیمانے پر پہاڑی سلسلے میں داخل ہوئے ہیں جہاں مسلح افراد اور پاکستانی فورسز کے درمیان جڑپے ہوئی ہے علاقہ ہی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ روز نامعلوم مسلح افراد نے کولوہ کنیچی فورسز چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا تھا جس کے بعد پاکستانی فورسز نے علاقے میں جارہیت کی تھی اور مقامی لوگوں کو زبردستی لے کر پہاڑوں کا رخ کیا تھا جہاں فورسز پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے اور جڑپوں کا سلسلے دیر تک جاری رہا ہے دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کی ترجمان بی بغر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے گزشتہ روز آواران کے علاقے کنیچی کولوہ میں پاکستانی ریگلر آرمی کے کیمپ پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کے دو اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی کیے حملے کے بعد فورسز کی مدد کے لیے آواران سے دو ریاستی ہیلیکاپٹروں اور پیدل فوج نے سرمچاروں کو گھیراؤ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے سرمچار باحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ بیس جولائی کو نصیر آباد کے علاقے چھتر میں پاکستانی فوج کے ساتھ جڑپ میں ان کا ایک سرمچار خیرہ بگٹی شہید ہو گئے ہیں سرباز بلوچ نے مزید کہا ہے کہ شہید خیرہ بگٹی پچھلے دس سالوں سے تنظیم سے وابستہ تھے اور شہید سرمچار کو وطن کی خدمات اور قربانی پر بی آر خراج تحسن پیش کرتی ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ جمعہ دو اگست کو جنوبی کوریا میں پاکستانی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا اور مارچ کیا گیا بی این ایم جنوبی کوریا زون دار الحکومت سیول میں چینی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کر کے ایک یادہ جمع کی جس میں چینی توسی پسندانہ ازائم پر مبنی سامراجی منصوبی اور پاکستان کی جانب سے بلوچستان میں ہونے والے مظالم جبری گمشدگی حراستی قتل جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف ہونے والے جرائم بیان کی گئے تھے اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی ایک یادہ پیش کی گئی جو پاکستانی مظالم کے تفصیلات پر مشتمل تھا اور اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات سے راشد حسین کے گرفتاری بعد ازائم پاکستان ہوا لگی اور گمشدگی پر متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کو بھی ایک یادہ پیش کی گئی جسے انہوں نے لینے سے انکار کیا بی این ایم ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بلوچ نیشنل موومنٹ آگائی مہم کے تحت احتجاجی مظاہرے پمفلٹنگ مارچ اور یاد داشت پیش کرنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھے گا بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے کمانڈر اور بلوچ آزادی پسند رہنمہ اختر ندیم بلوچ نے سوشل میڈیا کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں نیشنل پارٹی کے نائب صدر حاصل بزنجو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب پاکستانی خفیہ ادارے آئی ایس آئی نے بلوچوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا اور دشت میں ایک لاوارس قبرستان آباد کیا تو آپ حاصل خان اس کے ہمنوہ اور آلیکار تھے اختر ندیم بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اب بھی لگتا ہے کہ حاصل خان بزنجو اس لیے آگ بگولہ ہے کیونکہ آئی ایس آئی نے ان سے ووٹ چھین لیے ہیں اب ذرا ان خاندانوں کے بارے میں سوچا جائے جن کے لخت جگروں کو آئی ایس آئی نے حاصل خان کی تعاون سے غائب کیا ہے پاکستان میں انسانی حقوقی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت پاکستان کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کیمپ قائم کرنے کے لیے اینو سی لینے کی شرط پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے غیر منصفانہ عمل قرار دیا ہے انسانی حقوق کمیشن کے چیرمن کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کو احتجاجی کیمپ کے لیے اینو سی لینے کا نوٹس دینے کے بجائے جبری طور پر لاپتہ افراد کو بازیاب کرے اور شہریوں کو آئین کے تحت پر امن طریقے سے احتجاج کرنے سے روکنا اور اس پر قدغن لگانا غیر قانونی عمل ہے بلوچستان کے علاقے بولان میں ریل گاڑی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے تاہم وقت سے پہلے لیویز انتظامیہ نے اس کوشش کو ناکام بنا دی ہے لیویز کے مطابق نامعلوم افراد نے ریلوے ٹریک کے ساتھ آٹھ کلو بارودی مواد نصب کیا تھا جس کے ساتھ راکٹ کے ساتھ گولے بھی منسلک کیے گئے تھے پچیس مئی دو ہزار انیس کو پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکارون نے لسبیلہ کے رہائشی نوجوان وسیم شاہ بلوچ کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے وسیم شاہ بلوچ کراچی کے پولی ٹیکنیکل کالج کا طالب علم ہے جو کہ نوشکی میں اپنے دوستوں سے ملنے آیا ہوا تھا جہاں سے اسے لاپتہ کر دیا گیا ہے پشین میں علیزہی کی مقام پر پاکستانی فورسز کے گاڑی کے قریب زوردار دھماکے ہوا ہے دھماکے کے نتیجے میں تین اہلکار زخمی ہو گئے ہیں دھماکہ خز مواد ایک موٹر سائیکل میں نصب کی گئی تھی جو فورسز کی گاڑی کے قریب زوردار دھماکے سے پھٹ گئی ہے دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان حکیم اللہ محسود گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے شمالی وزیرستان کے تحصیل رزمک میں پاکستانی فوج کے ایک چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا ہے حملے کے نتیجے میں تین اہلکار ہلاک اور ایک اہلکار شدی زخمی ہو گیا ہے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا ہے مارے گئے اہلکاروں میں نائک عبدالجبار سپاہی عاصف اور سپاہی نظام الدین شامل ہے جبکہ سپاہی محمد اسماعیل زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف چترال کی تحصیل رندوں میں بھی بم دھماکے کا ایک واقعہ پیش آیا ہے دھماکہ بارود سرنگ کے ذریعے کیا گیا ہے جو آرمی اہلکاروں کی ایک پیدل گشتی ٹیم پر ہوا ہے واقعے کی ذمہ داری مسلح تنظیم حضب الہرار نے قبول کر کے ایک کیپٹن سمیت چار اہلکاروں کی ہلاکت اور دو کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے خیبر پختونخواہ میں کوہارٹ میں نامعلوم افراد کی جانب سے ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس انسپیکٹر اماناللہ جام بھاق اور اس کے دو بھائی زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق کوہارٹ کے علاقے باقی زہو میں نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئے جس کے نتیجے میں مقامی تھانہ اب پر اورکزی سرکل کا انسپیکٹر امانولا جانبہق جبکہ ان کے دو بھائی زخمی ہو گئے پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں کل ادم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے ایک پانفل جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بغیر کسی مرد کے عورت کے گھر سے باہر جانے پر پابندی ہوگی اور گھروں کے اندر اور باہر گانے بجانے کی اجازت نہیں ہوگی جس کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی شمالی وزیرستان پولیس نے بھی اس پانفلٹ کی تصدیق کی ہے سابق چیئرمن سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینٹر رضا ربانی نے اپنا استیفہ واپس نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی ناکامی کے بعد رضا ربانی نے سینٹر نجاننے کا فیصلہ کیا تھا اور دو دن قبل سینٹر رضا ربانی نے دوسرے سینٹر کے ساتھ اپنا استیفہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے پاس جمع کرایا تھا افغانستان کی صوبہ لوگر کے ظلہ چرخ میں افغان فورسز کی یہ کارروائی میں القائدہ سے وابستہ سترہ جنگ جون سمیت انیس افراد مارے گئے ہیں افغان وزارت دفعہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کارروائی میں گروپ کا ایک اہم سرغنبی مارا گیا ہے افغان طالبان کی ترجمان سحیل شاہین نے کہا ہے کہ آج دوہا میں ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ اور طالبان کے درمیان اٹھارہ سالہ جنگ کا اختتام ہوتا نظر آ رہا ہے فرانسیسی خبر رسان ادارے ای ای ایف پی سے بات کرتے ہوئے سحیل شاہین نے بتایا کہ مذاکرات آج شروع ہو گئے ہیں دوسری طرف طالبان سے مذاکرات کے لیے دوہا پہنچنے پر ٹوٹ کرتے ہوئے امریکی نمائندے خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیرزاد نے کہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ غیر ملکی افواج کے انخلاقہ نہیں بلکہ امن کا معاہدہ چاہتے ہیں ایسا امن معاہدہ جس سے فوج کا انخلاقہ ممکن ہو سکے کیونکہ افغانستان میں امریکہ کی موجودگی مشروط ہے اور کوئی بھی انخلاقہ مشروط ہوگا ایران کی وزیر خارج جواد ذریف نے جہری معاہدے کی تعمیل کی خلاف ورزی کی جانب ایک اور قدم اٹھانے کا اعلان کیا ہے خبر رسائندار رائٹرز کے مطابق ایرانی وزیر خارج نے کہا ہے کہ موجودے صورتحال میں جہری معاہدے کی خلاف ورزی کی جانب دیسرا قدم اٹھاتے ہوئے اس پر عمل درامت کیا جائے گا جواد ذریف کے بقول ہم کہہ چکے ہیں کہ اگر جوری معاہدے پر عمل درامت نہیں کیا جاتا تو ہم بھی نامکمل انداز سے اس پر عمل کریں گے ایرانی وزیر خارج نے مزید کہا ہے کہ ہمارا مستقبل میں اٹھایا جاننے والا ہر قدم معاہدے کی فریم ورک میں رہتے ہوئے ہوگا بھارت نے سیکیورٹی وجوہات کا حوالت دیتے ہوئے ہندو زائرین اور سیاؤں کو اپنے زیر انتظام کشمیر سے جلد چلے جانے کی ہدایت کی ہے تاہم اس سے پہلے نئی دیلی حکومت کشمیر میں امارنات یاترہ کے لیے ہندو زائرین کی تعداد بڑھانے کے لیے کوشاں تھی جس کے بعد یکم جولائی سے اب تک تین لاکھ سے زائد ہندو زائرین کشمیر کا رخ کر چکے ہیں لیکن جمعہ دو اگست کی روز نئی دیلی حکومت نے سیکیورٹی وجوہات کا حوالت دیتے ہوئے پینتالیس روزہ یاترہ کے لیے کشمیر میں موجود لاکھوں ہندو زائرین اور بھارتی سیاؤں کو جلد از جلد واپس لوٹ جانے کی ہدایت کر دی ہے امریکی موکم خارجہ کے ترجمہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے روز پر نئی پابندیوں کے تحت روز کو مسنوات اور ٹیکنالوجی کی درامدات کو محدود کیا جائے گا اور روز کو عالمی مالیات اداروں سے مالی تیکنیکی معاونت کرزوں کی مخالفت بھی کی جائے گی برطانیہ میں روز کے سابق جاسوس پر ایسا بھی گیس حملے کے بعد نئی پابندیوں کا اعلان کیا گیا ہے سودان کے لیے افریکن یونین کے مندوب نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج اور جمہوریت پسند مظاہرین کے درمیان شراکت اقتدار کا معاہدہ تیپ آ گیا ہے جس کے بعد امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے سے گزشتے کئی ماہ سے جاری سیاسی بہران ختم ہو جائے گا خبر رسائن ادارے اے پی کے مطابق افریکن یونین کے مندوب محمد الحسن لیبات نے کہا ہے کہ فریقین ایک آئین معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں جس کے تحت تین سال کے لیے اقتدار کی تقسیم پر اتفاق رائے ہو گیا ہے جس کے بعد ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں گے امریکہ کی ایک عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پناہ گزینوں سے متعلق پالیسی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے وفاقی جج رینڈالف موس نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ امریکہ میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی درخواستیں مسترد کرنا امیگریشن اور شہریت ایکٹ کے خلاف ورزی ہے یاد رہے اس سے قبل سان فرانسسکو کے ڈسٹرکٹ جرج ریچرڈ سی برگ نے حکومت کی پالیسی کو معتل کر دیا تھا جس کے تحت پناہ گزینوں کی درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک ان کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی انڈونیشیا کے جزائر جاوہ کے ساحل کے نزدیک جمعے کی شام زوردار زلزلہ آنے کے نتیجے میں کم از کم ایک شخص حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت چھ اشاریہ نو ریکارڈ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں متاثرہ علاقوں کے لوگ بھاگ کر اونچے مقامات پر چلے گئے ہیں جبکہ دارالحکومت جکارتہ میں شہریوں کی ایک بڑی تازہ سڑکوں پر آ گئی ہے جبکہ بعض رہائشی مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلٹیں روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ